ابھی اس سیکشن سے آپ لوگ نہ صرف فائلز کو کنورٹ کرنے سیکھیں گے بلکہ ڈیٹا انٹری کا ایک کام بھی سیکھ رہیں گے بیسیکلی یہ جو یہاں پہ ٹائٹل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سیکشن کے اس کل کا کہ کنورٹ اینی فائل ٹو اینی فارمیٹ تو یہ ایسے حقیقت میں نہیں ہے میں اس کو صرف آپ فائل کو کنورٹ نہیں کر سکتے بلکہ اس سے آپ بہت فائل لے سکتے ہیں پورا جتنے بھی ڈیٹا انٹری کا کام ہے وہ آپ اس سکل سے اس والی سیکشن سے سیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ لوگ اچھا میں نے اپنے ویبینار میں بھی کہا تھا بھی بھی کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر کے دیں مین اگر میں آپ کو یہاں پہ جو بھی چیز سکھا رہا ہوں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ بنائیں اور اس پہ گیک بنانا شروع کر دیں یہاں پہ میں سیکھ کرتا ہوں ڈیٹا انٹری تو اس کا بہت زیادہ اس کو پہ اچھا آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بات میں بلکل کلیر کر دوں کہ بھائی میں نے ابھی تک کسی کو سجسٹ کیا ہے اور نہ ہی آگے فیوچر میں کروں گا جیسے بھی سیچویشن چل رہی ہے کہ آپ کیپچے انٹرنگ کا کام کریں جو پہ کیپچے لکھ کے انٹر کرتے ہیں یا پھر آپ اس ٹائپ کے جو ایڈز پہ کلک کرتے ہیں میں ڈیٹا انٹری اور کیپچے انٹری میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے تو ڈیٹا انٹری آپ فائیور پہ بھی سے فائدہ لے سکتے ہیں اپنے کاموں کے لیے بھی لے سکتے ہیں جو آپ سکل سے سیکھیں گے اور آپ آف لائن بھی لے سکتے ہیں کسی بھی آفیس میں آپ جائیں ہمارے پاکستان میں انڈیا میں جتنے بھی آفیس ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف جسٹ ان میں ڈیٹا انٹری کا کام ہی ہوتا ہے باقی اتنا کچھ خاص اس میں نہیں ہوتا تو آپ آف لائن بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں سکل کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک لیکن یہاں پہ اس کا اس سکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دو تین دن کے بعد جائیں وہ ایکاؤنٹ اپنا بنائے یا پھر آپ فیج دیں اور وہاں پہ آگے پھر مسئلے ہوتے ہیں اس لیے میں اس چیز کو نہیں پریفر نہیں کرتا اور نہیں کسی کو سجیسٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں آپ اتنا زیادہ ہارٹ کام کرتے ہیں اتنا قیل لگتے ہیں اس کے بعد آپ کو ارننگ تو ہو جاتی لیکن کبھی ویڈرہ کرنے کے ٹائم و ایکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے کبھی پھر وہ فیز الگ سے لیتے ہیں مطلب ڈبل ڈبل تو جتنا آپ کماتے ہیں اس سے کئی زیادہ وہ اسی کا لے لیتے ہیں اب دیکھیں میں نے یہاں پہ فائیور پہ لکھا ڈیٹا انٹری یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو بھی گئے ہوگی اس کو کو ضرور اوڈر یہاں پہ ملتے ہیں جیسے میں بیلی چار کو اپن کر لے تو بھلکے پانچ کو اپن کر لے تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں آئی ویل کنورٹ یور فائل آئی ویل آی ویل آہ کنورٹ یور پی ڈی ایف ٹو ایش ڈی ایم ایل یا پھر آئی ویل آہ کنورٹ یور پی ڈی ایف ٹو کوئی اور فارمیٹ یا پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ایمازون کے لیے یا پھر جو سپیس وہ دوسری ویب سائٹ ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو تمام کچھ جیسے میں آپ لوگ کو بھی بتانے جائے رہا ہوں یہ ایسے ہی کرتے ہیں اس کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹین آڈرز اس کے پاس کیوں میں بھی ہوئے ہیں اور کام کیا کرتے ہیں کوپی پیسٹ ڈیٹر انڈریال ٹائپ دیکھیں کوپی پیسٹ پی ڈی ایف ٹو ورڈ یہ آپ سیکھیں گے پی ڈی ایف ٹو ایکسل سکین پیجز ٹائپ کرنا بزنس کار ڈیٹیلز ان ایکسل بلکل اتنے آسان کام ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کام تو یہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نائن آڈرز اس کے پاس ہیں اور جتنا کام یہ کرتے ہیں جتنا ٹائم انہوں نے فائیو ڈے رکھا ہوا ہے تو آپ ٹو ڈیز رکھ لیں ٹھیک آپ کو بلکل ہی آڈر ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ کام کر پائیں اور آپ کو کام آتا ہوں یہ دیکھیں ایمیل ہینڈرنگ ایڈز پوسٹنگ بلکل آسان کام تو یہ جسٹ آپ نے کو دکھانا تھا کہ جو چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس جسٹ آپ نے کو یہاں پہ میں نے یا ویڈیوز لیکچر کمپلیٹ کرنے یا پھر کپلوں کا ٹائم ضائع کرنے چیزوں کو میرے ہر ایک سیکشن کو کم دیکھیں لیکن ٹھیک سے دیکھیں سکپ نہ کریں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ لوگ اس والے سیکشن سے ان لائن فائیور پہ کسی بھی ویب سائٹ پہ دیکھیں ڈیٹ اینٹری کا کام آج کل اس کی بہت زیادہ مطلب ڈیمانڈ ہے لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے ویرچول اسیسٹنٹ اچھا جو ویرچول اسیسٹنٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں مجھے وہ گروپ ممبر میں اس نے میسیج کیا تھا کہ ویرچول اسیسٹنٹ کا مطلب کیا ہے اور ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ کام جو ابھی سکیل میں آپ سیکھ رہیں یہ تمام آپ ویرچول اسیسٹنٹ میں کر سکتے ہیں ویرچول اسیسٹنٹ میں مطلب ایک پار ٹائم فارکزمپل آپ ایک آفیس میں کام کرتے ہیں آپ کو ایک ویرچول اسیسٹنٹ کی ضرورت ہوگی اگر آپ کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے تو چاہے وہ آنلائن ہویا پھر آف لائن تو اب کیا کام ہے وہ زیادہ تر یہی ڈیٹا انٹریگ ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتا دی آفیسز میں جتنا بھی زیادہ تر کام ہوتا ہے تو یہ یہی ڈیٹا انٹریگ کا کام جو آپ لوگ ابھی سیکشن میں سیکھیں گے یہی ہوگا تو سیکشن کو باقی سیکشن کی طرح ہر ایک سیکشن کو ٹھیک سی دیکھیں اس کو بھی دیکھیں ایمپلیمنٹ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ضرور ملے گا